اگر کوئی حاملہ خاتون کسی ایسی عورت سے ملنے جائے جس کا حمل ضائع ہو چکا ہو تو کیا اس ملاقات کا اس حمل پر برا اثر پڑتا ہے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس حالت میں ایسی عورت سے نہیں ملنا چاہیے یہ وہی ہندوانہ سوچ ہے چھوٹ چھاکی وہم تو وہم اسلام میں اس طرح کی تو وہم بادی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے ہمارے ہاں وہ جی اس کا سایہ پڑ گیا تو وہ بچے پر اثر پڑ گیا بچے کو یہ ہو گیا بچے کو وہ ہو گیا تو اس طرح کی توہم پرستی اسلام میں قطعا جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ لا شومہ نحوصت ہے ہی کسی شئے میں نہیں کوئی چیز منحوص نہیں اس لیے کسی شخص کا کہنا کہ اس کا سایہ پڑ گیا اس کو ملنے گئے تو یہ ہو گیا اس کو کھانا دیا تو یہ ہو گیا پینے کے لیے دیا تو یہ ہو گیا یہ اس طرح کی باتیں کرنا اسلام میں قطعا جائز نہیں ہے تو یہ رشتہ داری توڑنے والی بات ہے کہ ایک تو وہ بچاری جس کے ہاں بچہ ضائع ہوا ہے وہ ہمدردی کی ضرورت مند ہے تسلی دینے کی ضرورت مند ہے اور اب اس کو زیدو کارا ملنے نہ جائیں کہ وہ اس کو تو بچہ ضائع ہو گیا تب وہ منحوص ہو گیا اس کا سایہ پڑ جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس طرح کی باتیں کرنا قطعا رحمی کے بھی قریب ہیں اور اس سے بچنا چاہیے اور اسلام میں ایسا کوئی کونسپٹ نہیں ہے کونسپٹ نہیں ہے ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے کونسپٹ نہیں ہے